آدھا برزے ہیت و ایم سین اردنیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیدین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے اپنے سے ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر دکتر کشی خواتین پر مظالم اور کرپشن جیسے مسائل کی روکتان کے لیے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی اسلام نے بتا دیا حل خوشگوہر معاشرے کی تشکیل کے لیے اس شہریان سے اسلامی تعلیمات کا بغور مشاہدہ کرنے کی اپیل جماعت اسلامی ہند مہراشہ کی جانب سے شروع کی گئی مہم اسلام سب کے لیے کے تحت ایک پروگرام گزشتہ شام تاپڑی ایرناٹے مندر میں رکھا گیا جماعت اسلامی ہند کے قوم سیکریٹری ایجاز اسلم کی صدارت میں امن ترقی انسان اور معاشرے کے لیے کے انوان سے منقضہ اس جلسے عام میں پردیپ ساروں کے گرنٹھی سردار کھڑک سنگھ رام کرشن تنظیم کے صدر سوامی وشنو پادانند جی جماعت اسلامی ہند کے امیر مقامی ابباس انساری عبدالواجد خادری بامصیف کے سنیل واقع کر ڈاکٹر جاوید مکرم صدیقی اور ایڈوکٹ فیض سید مہمانہ نے خصوصی کی حصے سے شریک ہوئے اس موقع پر مہمانوں نے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہی اقلاقی برائیوں کی اصل وجہات بتلائیں اور بتایا کہ ان تمام مسائل کہل اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا ہے لہٰذا عوام اسلامی تعلیمات کا بغور مشاہدہ کریں اور صحیح و غلط کو پہچان کر معاشرے میں پھیل رہی اقلاقی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں پروگرام کی نظامت پروفیسر واجد علی خان نے کی جبکہ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں جماعت اسلامی ہند اور انگباد یونٹ اور یوت ونگ کے ورکرز کے علاوہ میڈیا سیکرینٹری آدل مدنی نے اہم رول ادا کیا آج اگر ہم جاننے کی کوشش کریں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ لوگ ہیں تو انڈیا میں ہیں غریبی ہے تو انڈیا میں ہیں چائنہ بہت آگے بڑھ گیا 1977-1980 تک ہم اور چائنہ ایک ہی لیول پر تھے آج چائنہ اس کا ورک اپٹ آئنکم تین گناہ زیادہ ہے اس کی نیشنل ویل تین گناہ زیادہ ہے اور ہمارے پاس کرپشن ہے ہمارے پاس بیمانیاں ہیں چائنہ میں نے سب سے زیادہ ہے